کراچی میں آٹو رکشے میں بیٹھنا بھی ایک ایڈونچر سے کم نہیں ہے دنیا میں سنا ہے الیکٹرونک آٹو رکشہ آگے ہیں لیکن یہاں ابھی تک وہی رکشہ ہے جو کہ سی این جی پر چلتا ہے اور جہاں روڈ بہت چھوٹا ہو ٹریفک زیادہ ہو تو یہ آٹو رکشے بڑی مہارت سے یہ گاڑی وہاں سے آٹو رکشہ وہاں سے نکال لیتے ہیں کسی فورنر سے کسی نے پوچھا کراچی کی سب سے خطرناک سواری کونسی ہے اس نے کہا آٹو رکشہ یہ سامنے رائٹ ہینڈ کی طرف گلی کے اندر اکار بھونگلے کا علاقہ ہے اسے اکار بھونگلہ کہا جاتا ہے وہ جو سامنے آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے وہ ایش ٹی فرانسیس اسکول ہے بیٹش کے وقت کا آپ دونوں طرف دیکھتے جائیں یہاں ہر قسم کی لکڑی آپ کو ملے گی چشپ بورڈ اور ہارٹ بورڈ اور ونڈوز دور لکڑی کا جو کی سامان ہے آپ کو یہاں ملے گا اور مناسب داموں میں کیونکہ یہ ہول سیل شاپس ہیں اور یہ کے بڑے بڑے قدام ہیں اس لئے یہ لوگ زیاد سے یہ سامان آپ کو دے دیتے ہیں اس ٹروٹ پہ آپ کو بینکس وغیرہ بھی ملیں گے اتھکری بینک بینک الحبیب اور دوسرے بینک یہاں وزن کا کانٹا بھی موجود ہے رمضان کانٹے کے نام سے وہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ سو ٹن کا کانٹا ہے سو ٹن وزن اس پہ آدمی وزن کروا سکتا ہے اب ہم رائٹ ہینڈ کے سرح ملتے ہیں سامنے پنچھولین کا علاقہ ہے اگر آپ لفٹ ہینڈ کی طرف چلے جائیں گے تو آگے جا کے بکرا پیڑی کے نام سے جگہ ہے جہاں بکرا منڈی لگتی ہے وہاں بھینسے بھی گائیں بھی آپ کو ملتی ہیں عید الزہا کے علاوہ بھی وہاں منڈی لگتی ہے وہ پرمنٹ منڈی ہے ہم جا رہے ہیں آگے کافی رش ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کراچی میں آج کل گرمی امارات جیسی گرمی پڑھ رہی ہے دبائی جیسی گرمی پڑھ رہی ہے وہ سامنے تندور والا ہے دیکھیں اتنی گرمی میں بھی تندور کے سامنے کھڑا ہوا روٹیاں پکا رہا ہے یہ بائی کا اس کا بھی بندہ کھڑا ہوا ہے کراچی میں بائی کا کی سواری بھی چلتی ہے جو کہ سستے داموں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے بائی کا یہ بائی کیا کا بندہ ہے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کافی سستے ریڈ میں آپ کو پہنچاتا ہے کراچی میں بائی کیا کی سرویز بھی کافی چلتی ہے یہ بندہ جو آ رہا ہے دیکھیں کتنی مشکل سے چل رہا ہے اس کے پیروں میں شاید تکلیف ہے اس رکشہ آلے نے اس کو منع کر دیا ہے یا جگہ نہیں ہے یہ دوسری رکشے کے طرف جا رہا ہے آٹو کے طرف شکر ایسے یہاں جگہ مل گئی شدید گرمی بن رہی ہے لیکن جو لوگ ہمت سے کام لیتے ہیں وہ اپنا روزگار ڈھونڈ لیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور جو کام نہ کرنا چاہے اسے ہیلے بہانے سے فرصت نہیں ملتی یہ ہیدری کا علاقہ ہے اور شام کے وقت یہاں بہت زیادہ رش ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف شادی ہال بنے ہوئے ہیں اور رات کو ان پہ کافی ساری لائٹنگ ہوتی ہے اور یعنی یہاں سے آپ کو گاڑی پارک کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے حتیٰ کہ بائیک نکالنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے یہاں ساملے خوصورت ٹرمینر ہے جہاں سے گرین بسیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور ان کا کرایہ جو ہے وہ 55 روپیس ہے چاہے آپ ایک سٹاپ پر جائیں یا اینڈ جہاں گاڑی کا ہوگا وہاں تک جائیں گے ان کا کرایہ ایک ہی ہے آگے ناظرہ کا آفیس ہے جہاں لوگ شناکتی کارڈ وغیرہ بناتے ہیں اب آپ لفٹ ہینڈ کی طرف دیکھتے جائیں آپ کو آفیس بھی نظر آئے گا ناظرہ لکھا ہوا ہے اور وہاں کافی لینڈ بھی آپ کو نظر آئے گی اب آگے ہیدری مارکٹ آ رہی ہے لفٹ ہینڈ پر اس کے سامنے خوبصورت پارک بننا آگا ہے اور آگے ہیدری مارکٹ ہے آپ دیکھیں گے یہاں کپڑے وغیرہ اچھی کوئی ڈی کے کپڑے آپ کو ملتے ہیں لوگ یہاں خریداری کرتے ہیں اور اپنی پسند کی ٹریسز لے جاتے ہیں شکریہ شکریہ سبکہ نگے بان اللہ مہربان ان دعاوں کے ساتھ اجازت جہاں رہے خوش رہے سبکہ نگے بان اللہ مہربان